یہ ٹرٹل وائن کے جو پلانٹ ہوتے ہیں یا پھر جو ہمارے ہینگنگ باسکٹس ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی اس طریقے سے جب ٹہنیاں نیچے گر جاتی ہیں تو وہیں سے یہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں اور اور زیادہ اور زیادہ ہمارے ہر ایک گملے میں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں تیوہاروں کا موسم چل رہا ہے اور تیوہاروں کے موسم میں اس ٹرٹل وائن سے ہم اپنے گھر میں بھگوان کی ستھاپنا کے لیے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ٹرٹل وائن سے ڈیکور کیسے کریں یہی میرا ٹاپک ہے ہیلو فرینڈز میں ہوں بھاونا اور آپ دیکھ رہے ہیں بھاونا's creative space میں نے یہ ڈیکوریشن کری تھی گھڑیش جی کے لیے گھڑیش جی کو جو ہم بلاتے ہیں اس کے لیے یہ ڈیکوریشن کری تھی لیکن اس طریقے کی ڈیکوریشن ہم نوراتری کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور ہم دپاولی کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے بتاتی ہوں میں نے اس کو کیسے بنایا سب سے پہلے یہ جو دو پیلرز میں نے بنائے یہ ہمارے پاس جو ڈبے آتے ہیں اکثر گول شیپ کے بہت سارے کچھ نہ کچھ بسکٹس کے یا سناکس کے ڈبے ہوتے ہیں تو یہ دو ایک جیسے میرے پاس ڈبے تھے اس پہ میں نے گفت پیپر لپیٹ لیا اور اس کے اندر مٹی ڈال لی اور مٹی ڈال کے اس میں ایک بڑا سا ڈنڈا لگا لیا اس کے بعد یہ ایک میرے پاس کارٹ بورڈ تھا یہ بھی ہم جو ایمازون سے چیزیں مگاتے ہیں تو اس میں اس طریقے کا ایک ڈبا میرے پاس آیا تھا اس کو میں نے دو سائٹ سے کٹ لیا جس کے اندر ڈنڈا لگائیں گے اور اس ڈبے کے جو اندر ہے کافی سارا نیوز پیپر اور سمان ڈال کے آپ کو تھوڑا سا بھاری کر لینا ہے اندر سے اس کو فول کر لینا ہے اس ڈبے میں جو ہے میں نے ڈنڈا لگا دیا تھا جو ان پیلرز کے اوپر لگایا تھا اور پھر اس پہ سمپل ایک چننی لگا دی ماتا کی اور جو ہم چھوٹے چھوٹے کنٹینرز میں یہ ٹرٹل وائن لگاتے ہیں بسکٹ کے ڈبوں میں اور چھوٹی بوٹلز میں بس وہ سارے جو چھوٹے چھوٹے گملے تھے جن کی ہینگنگز بڑی اچھی بنی ہوئی تھی وہ لے آئی اور اس کو میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہلکے ہوتے ہیں لائٹ ویٹ ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹے پلانٹرز ہوتے ہیں اور یہ جو ہے کیک کے جو ہے کیک کا جو بوڈ آتا ہے اس پہ صرف یہ پرپل ہارٹ کی پتیاں چپکا دی جو پرپل ہارٹ کی پتیاں نکلی تھیں یہ الگ سے نکل گئی وہ چپکا دی اور باقی اس کے اندر لگا دیا اور اس طریقے سے ہمارا یہ گنیش چی کو جو ہے بلانے کا اپنا ایک سنگہ حسن میرا تیار ہو گیا ایک گرین نیچر بھگوان کو جو ہے ہرا رنگ پسند ہے ہریالی پسند ہے تو ان کو اگر ہم اس طریقے سے لائیو نیچر کے ساتھ بلائیں گے تو ان کو پسند آئے گا یہ ایک میں نے چھوٹا گملا رکھ دیا تھا پلر کے آگے جس سے میرا پلر جو ہے اس کا اگر بیلنس خراب نہ ہو اور وہ آگے کی سائیڈ میں گر نہ جائے اور یہ میری فائنل ڈیکوریشن اور یہ ہمارے بپا کا سواگت ہم نے کر دیا اور اس طریقے سے ہم نے گنیس جی کا گنیس سب جو ہے بہت دھوم دھام سے منایا اور ان کے لئے ایک لائیو ڈیکوریشن کری جس میں صرف ہریالی رکھی نکلی فول اور نکلی لڑیاں یا کوئی بھی نکلی سامان سے ڈیکور نہیں کیا اس طریقے سے آپ ایک ڈیکوریشن آپ کر سکتے ہیں اپنے دیپاولی کے لئے بھی اور اپنے نوراتروں کے لئے بھی کیونکہ بھگوان کو ہریالی کے بیچ میں رہنا ہی پسند آتا ہے اور اب باری ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کر چکے ہیں تو دل سے تھانکس جو ہم بسکٹس میں یا چھوٹے چھوٹے ڈبو میں اور ڈی آئی وائی کنٹینرز میں ہینگنگز لگا دیتے ہیں وہ ہمارے انڈور ڈیکوریشن کے کام آتا ہے میں نے یہاں پہ دوربا ہی لگائی تھی جسے یہیں سے یہیں سب کنیش چی کو چڑھاتے رہیں یہ دوربا یہیں سے توڑو اور یہیں سے چڑھا دو دوربا کی پرابلم سالف ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں بائی